ہماری کتاب سماجی رفاہی اور مذہبی اداروں کا جائزہ ایک کارکلگی جو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتی ہے اور ہم اسے اپنے فیس بک کے انجیو گروپ پہ بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کتاب کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں اور اس کتاب کے اندر ایک دو مضامین ہیں اور تین چیک لسٹ موجود ہیں اس کے علاوہ جائزے اور کارکلگی اور آرڈٹ کے طریقے کار بھی دیا گیا ہے اب ہم پہلی سوال پہلے سوال نامے یعنی نظم و نصق کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں اب اس پریزنٹیشن اور ہمارے اداروں کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نظم و نصق پہ گفتگو کریں گے اور اس پہ پانچ سلائیڈز ہیں قیادت، مجلس عاملہ اور ٹرسٹیز، ویجن اور مشن، قانونی حیثیت اور حلقہ نیابت یا کمیونٹی اور ہم عموماً جو ہے کمیونٹی ہی کو استعمال کریں گے آئیے مجلس عاملہ بورڈ اور ٹرسٹیز کے حوالے سے پہلے گفتگو کر لیں کہ کیا ایک آزاد اور خودمختار انتظامی مجلس عمل موجود ہے جو تنظیم کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہے اور پالیسیاں بناتے ہیں اور حلقہ یا کمیونٹی کے مفادات کی نمائنگی کرتے ہیں کیا بورڈ فنڈ اکھٹا کرنے، تعلقات استوار کرنے اور تنظیم کے مقاصد کے لیے دوسروں کو ہمشال بنانے میں مدد دیتا ہے کیا یہ بورڈ یقینی بناتا ہے کہ تنظیم کی سرگرمیاں بورڈ کی پالیسی کی اکاس ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ان افراد کے لیے بھی ضروری ہیں جو بورڈ کے ممبر ہیں یا جو ڈانرز ہیں اور اگر ڈانرز بورڈ کے ممبر نہیں ہیں اور ان کے نومینیز ہیں تو ڈانرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ نومینیز کو اس بات کی تلقین کریں کہ ان چیزوں کو وہ انشور کریں اب آئیے دوسرے عنوان کی طرف ویجن اور مشن کیا تنظیم یا ادارہ ایک واضح اور قابل فہم ویجن اور مشن رکھتے ہیں کیا ویجن اور مشن کو تنظیم کے عملے کے افراد کمیونٹی، رضاکار اور تنظیم سے باہر کے ہمدرد بخوبی سمجھتے ہیں کیا تنظیم کی سرگرمیاں اس کے ویجن اور مشن پر مرکوز ہیں اور ان کی اکاسی کرتی ہیں اب آئیے حلقہ نعابت یعنی کمیونٹی یا دائرہ کار یا علاقہ یا اسکوپ آف سرویسز کے حوالے سے کیا تنظیم کا تسلیم شدہ حلقہ نعابت موجود ہے کیا تنظیم یعنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ پاقائدہ شراکتی رابطہ رکھتی ہے کیا تنظیم حلقہ نعابت کے لوگوں کی مدد کرتی ہے کہ وہ اپنے مسائل و معاملات کو خود حل کریں کیا تنظیم اپنے کام اور سرگرمیوں میں حلقہ نعابت یعنی علاقے کو اپنا شریک سمجھتی ہے کیا تنظیم اپنی خدمات کی فراہمی کے کام کو کمیونٹی کی پیروی سے جوڑتی ہے قیادت کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کیا کیا تنظیم، ڈائریکٹر کے کام، مجلس عاملہ، بورٹ، ٹرسٹیز کے کاموں کے بارے میں واضح ہے کہ کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کیا کیا اسکوپ ہیں کیا کیا جوب ڈسکریپشن ہیں کیا فیصلے وضاحت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں جن پر فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں کیا قائدین فیصلوں سے پہلے ان لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں جن کے بارے میں فیصلے کیا جاتے ہیں کیا قائدین تنظیم کے مشن مقصد کی تکمیل میں عملے کے افراد کو ان کی خدمات کی اہمیت سمجھنے میں مدد کرتے ہیں اب آئیے قانونی حیثیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیا تنظیم قانونی طور پر قائم کی گئی ہے کیا تنظیم اپنی قانونی شناخت اور ریجسٹریشن کے قوائد کے تمام قانونی تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے کیا تنظیم ان تمام ریایتوں اور سہورتوں سے واقف ہیں جو اس کا حق ہے یعنی ٹیکس کے حوالے سے کیا تنظیم مرویجہ ٹیکس قوانین کے مطابق ادائیگیوں سے ٹیکس کٹوتی کرتی ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا علمیہ یہ ہے کہ بہت سارے اداروں مساجد اور مدارس نے اپنا قیام ان زمینوں پر قائم کیا ہے جو کہ قانونی طور سے ان کی زمینیں نہیں ہیں بلکہ قبضے کی زمینیں ہیں اور عمومی طور سے قبضہ جو ہے وہ ناجائز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے علماء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کا فتوہ دیں کہ وہ جو مساجد اور وہ جو مدارس اور وہ جو علمی اور تعلیمی ادارے اور رفاہی ادارے ان زمینوں پر قائم ہیں جو قبضہ کی گئی ہیں ان کی قانونی اور شرعی حصیت کیا ہے اور ڈونرز کو بھی خیال لگنا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کن چیزوں کے ذمہ دار ہیں